یا گناب دوو یا گناستائین میرے پاکستانیوں آج آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرفتاری دینے کے لیے اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے ایک وقت پہ جو مومنٹ چلی تھی پی این اے کی ستر کی دہائی میں اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھی لیکن چار یا پانچ لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو آج خیراج تحسین بیش کرتا ہوں اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے اتجاج کرنے کا ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے حدکنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے جب سے ہماری حکومت گئی دس اپریل کے بعد پچھلے سال جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے میں جنرل مشرف کے مارشل لو میں میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا آزم سواتی پر تشدد کیا اس کو تین بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا ایک پچھتر سال کے آدمی کو پھر ٹوچر کیا پھر کپڑے اتار کے ٹوچر کیا پھر اس کی فلمیں بنائیں وہ فلمیں انہوں نے ہمارے دو تین لوگوں کو دکھائی ہیں دکھائنے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے شباز گل سے جو انہوں نے کیا ہے اس کو بار جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹپنٹ دو کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروایا سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا یہ کون سے مذہب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے ان کو بھی ننگا کرتے تھے مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے اور کونسا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح زلیل کرنے کا آئین کا آرٹیکل فورٹین چودہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی ہر پاکستان کی جو ڈگنٹی ہے اس کی جو عزت ہے اس کو آپ امال نہیں کر سکتے اور ان کا قصور کیا تھا آزم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوا نے این ار او ٹو دیا ہے سارا پاکستان جاتا ہے جانتا ہے کہ اس نے دیا ہے شباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی اسے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا پیچھے کیا تھا کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا اس کے اوپر تشدد شیخ رشید کو اٹھا لیا اس کو لے گئے افواد چودری کو اٹھایا ہمارے لوگوں کے اوپر سب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی ستر ایف آئی آر ہے دہشتگردی کے کیسز بنا دیئے الیکشن کمیشن کے باہر ایک اتجاج ہوتا ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے اس کے بارے اتجاج ہوتا ہے میرے اوپر دہشتگردی کا پرچا کٹ جاتا ہے میں وہاں تھا بھی نہیں دوسرا ایک یہی بددیانت دار ایک مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے یہ نون لی کا حصہ بن کے اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے جو ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے کیمپین کرتا ہے کیا کیس تھا فوران فنڈنگ کیس پہلے پتا چلا وہ فوران فنڈنگ ہی نہیں تھی پتا چلا کہ وہ اب پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے اس وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پہنگ دیں گے کیس ہی کوئی نہیں ہے وہ ریپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ اکال دیتی ہے اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا اس میں باقی انگوں ساروں عدالت بری نہیں کرتی ان کی زمانے دے دیتی ہے سب کو عمران خان کے پر وارنٹ نکلاتا ہے اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے پر ہر قسم کا پریشر ڈالو کاف لیگ میں آج یہ اس کے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا پورا ایجنسیز دے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی آپ وہ لے لیں ہمارے لوگوں کو ایم پیز کو جب یہ ووٹ آف کانفرنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں عمران خان کو پر کٹا ڈال دیا گیا ہے آپ نون لگ جائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈال لی سب کو اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے طریق انصاف میں چودری پرویز علائی کو میں آج داد دیتا ہوں ان کو اور ان کے بیٹے مونس علائی کو کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے پر کرپشن کیسز کر دیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایک ان کا ان کا کوئی جاننے والا مونس علائی کا اس کو پکڑ کے لے گا ہے تین دن اس کو رکھا اس کو مار مور کے اس کو اچھی طرح مار کے اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے گیا ہے ابھی بھی ان کا سیکٹری جو ہے پرویز علائی کو وہ غیب ہے صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزولف کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے پرویز علائی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کو باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی زم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم کا آپ کو ہم عزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئیں یہ جو ظلم یہ جو تشدد جوٹی ایف آئی آرز اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا ہم نے اپنی سیمیلیز ڈیزولف کی دو انہوں نے کیر ٹکر گورنمنٹس بنانی تھی ہم نے وہ نام دیئے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے وہ نام جو کریڈبل تھے جن کی کوئی رسپیکٹ تھی معاشرے میں ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے انہوں نے چن کے یہاں چیف پنسٹر پنجاب کا لے گئے جو ہمارا سخت مخالف تھا اس کے بعد ہم نے تئیس نام دیئے بائیس نام دیئے الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا پچیس مئے کو آپ ان کو مربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تو ان کو لگا دیا ہمارے اوپر اور وہ نظر آ رہا ہے اب یہ راجن پور میں جان پور میں الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن جعفر لگاری کا ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں پولیس اور انتظامیاں پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے ڈرا رہی ہے دھمکا رہی ہے اور ان کے جو یہ جو نونلی کا کینڈیڈٹ اس کو اوپن لیوز کی سپورٹ کر رہی ہے تو ایسا کبھی بھی کیر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے کیر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شباز شریف کٹرول کر رہا ہے اس کیر ٹیکر کو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکے ہوئے تھے اور ادھر پختون خواہ کے اندر ساری مولانا فضل رمان کی کیابنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایسی الیکشن کمیشن اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہیں الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس کیر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہیں اور وہ حکم کسے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیک پالے سے شباز شریف سے مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گاڑیاں پجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرج کر رہے ہیں جو یہ کنونشنز پہ پورا ریسٹ ہاؤز رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترانم ملکہ سبیترانم نہیں فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں سارا کچھ ان کے لئے انتظام بن رہا ہے اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو سپریم کورٹ میں کیس ہو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیا آپ آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف اس سے بچنے کے لئے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور دو سو چوبیس پاکستان کے آئین کا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں جتنے اچھے وکیل لے آئیں مجھے یہ سمجھا دیں کہ نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیٹ کر چل سکتی ہے اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جس جو کراداد مقاصد جس جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کی ہے جو عوام نے سیلیکٹ کی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیٹ ٹکر گارمنٹس دو بٹھا دی ہیں علاقے پہلے تو یہ ساری کبھی میں پھر سے کہتا ہوں کبھی ایسی جانبدار کیٹ ٹکر گارمنٹس نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ نوے دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے نونلی کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے یہ کس طرح نوے دن کے بعد بیٹھیں گے کیونکہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں ان کا تو صرف کام تھا کیٹ ٹکر گارمنٹس کا کہ آکے صاف اور شفاف الیکشن کروانا سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کہ سب کچھ اور کر رہے ہیں جی آئی ٹی میں پھر سے کہتا ہوں جو جی آئی ٹی پنجاب گارمنٹیں بنائی تھی جو میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا تھا وہ کیسے بند کر دی ہے اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا ہے یہ ان کا منڈرٹ کلر سے آ گیا یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیٹیکر گارمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی بڑا واضح ہے کیٹیکر گارمنٹ کا کیا رول ہے تو یہ نوے دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ اس کا صرف ایک مقصد ہے ان کو بلیک میل کرنے کا ڈرانے کا دھمکانے کا کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر نوے دن کی سٹیپلیشن دی ہوئی ہے میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر ان کو بجائے یہ کہ پلٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن اتجاج کے لیے اپنا اتجاج جمہوریت میں ریجسٹر کروایا تھا ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشتگرد ہیں ان کو کبھی کہاں بجھو آ رہے ہیں کبھی کس شہر میں بجھو آ رہے ہیں شاہ محمود کو اٹک بجھو آ دیا اسد عمر کو لیا بجھو آ دیا کسی کو ڈی جی آ آزم سواتی کو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے ہیں جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی آپ کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جنہیں وہ اٹک چلے جائیں کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہلتکار کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے اس سے لوگوں کا عظم اور مضبوط ہو رہا ہے ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیہ یا ڈی جی خان یا جدر بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں ایک ایک سے میسیج آئی ہے کہ بلکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک دیکھ لے گی جس طرح ہماری قیادت یار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لئے اور پھر جو ہمارا اتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا ظلم ہوا جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کروا اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو تو ایک تو اس کے اوپر اتجاج ہے پر امن اتجاج ہے اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا پبلک خود سڑکوں پہ آگئی تھی اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں پبلک تو خود نکلنے کے لئے تیارہ سڑکوں میں میں اپنا جو لہور ہائی کورٹ مجھے تین بجو تو ہمیں پتا انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی تین بجو تو فیصلہ کرتے ہیں سوہ چار بجو گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے جس طرح آج آج پشاور میں دیکھا قوم تو تیار ہے اگر ہم یہ پرعمل طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی یہ قوم اس طرف جائے گی جدر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی اس کو روکنے کے لیے یہ پرمن اتجاج ہے اور جو دوسری وجہ ہے میری اتجاج کی جو دوسری وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شباز شریف نے کل تقریر کی قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑے گی شباز شریف یہ قوم دس مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں تیس سال سے آپ چوری کر رہے ہیں اربو روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بجوایا ہے صرف پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبروہ رہتا کیسے ہے کون سی آپ کی عامدنی تھی جو اتنے تنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بجوا دیا گیارہ سا عرب روپیہ کے کرپشن کیسز ماف کروالی اپنے اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ اب یہ آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے ابھی مزید اور میں گائی آنے والی ہے میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہاروز اسیمبلی میں کھڑے ہو کے جو درہ ہمارے دور میں تو کوئی آپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے آپ کے پچانوے فیصد کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنٹ سے بنائے ہوئے تھے آپ کے اپنے دور میں بنے تھے اس حاگ دار تو آپ کی حکومت میں اس ملک سے فرار ہوا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے پانچ ملین ڈالر باہر کیسے بجوائے ہیں تو جب اسے جواب پوچھا وہ ملک سے باہر بھاگ گیا نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پروپٹیز اربو روپے کی کدھ سے آئی ہیں وہ باہر بھاگ گیا یہ جو اس کا شباز شریف آپ کا جو بیٹا آپ کا جو دماد تھا وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ وہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بیلڈنگ قرائے پہ دی ہوئی تھی وہ ابھی بنی نہیں تھی اس کو جب پیسہ مل رہا تھا جب اس نے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں اور واپس آ کے جیسی آپ اقتدار میں آئے تو چار گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے جس میں مقصود چپڑاسی چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی تنی عمر بھی نہیں تھی ان کی چاروں کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی دو مہینے میں اٹیک ہو گیا اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رزوان تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ نے سارے اپنے کیسز ماف کروا لیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ تیس ہزار جس کا تھا پچھلی اپرل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی وہ آج صرف بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے آج کل کی مہنگائی میں بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا تیس ہزار مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپرل میں جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر اس کی صرف خریدار کی پاور ستہ ہزار رہ گئی ہے اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پا لیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا مترقی کر دوں گا وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں دیکھو میں آتے ساتھی چھ مینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کوئی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے گھروں میں لڑائییں ہو رہی ہیں گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہے ہمارا ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیز دینی ہے میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں میں نے کپڑے لینے ہیں یہ ہوا ہوا ہے آج تک گھروں میں اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مینگائی آنے والی ہے یہ دوسری وجہ اتجاج کی ہم دو وجہ سے اتجاج کر رہے ہیں اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں یہ فیصلہ کن وقت ہے اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتوار جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں وہ یہ جو جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل آل لگتا ہے یہ قائن توڑ دیتے ہیں اور یا پھر یہ جو دو مافیا خاندان ہیں ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک اس قوم کو انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے ایک دیانہ دار آدمی تھے وہ ان کو بھگایا اور پھر یہ تارڈر جو تھا پرانا جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹا اور وہاں ججز کو خریدا گیا یہ انہوں نے کیا یہ ان کی تاریخ ہے جو نواز شریف تھا یہ جب آج سے چالیس سال پہلے یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمہانہ کے اندر سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا اس نے کوئی کام آج تک دیانہ داری سے نہیں کیا اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانہ داری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا جب وہ فون کال ہے کہ شباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بین ازیر کو یا سیف و رمان شباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ تین سے پانچ سال کی سزائی دی جائے یہ ان کو ویسے جج چاہیے ان کو کبھی بھی ازاد عدلیہ جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے وہ کبھی بھی ان کو گوارہ نہیں تھے اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے اور ابھی شباز شریف بھی وہی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے گینسٹ صرف آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور پڑھ لیں آئین کا مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا کہ نوے دن سے آگے الیکشن جائے صرف پڑھ لیں ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا اور وہ ہیں الیکشنز جتنی دیر یہ چلتا جائے گے یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل میں پھستا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں کربان کی تھی کبھی کوئی اپنی دو ساٹھ فیصد سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پر قربان نہیں کی صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استقام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اسے پاکستان پاہند آباد